ہلو اور ویلکم ٹو می نیو بلوگ صبح کے چار بج رہے ہیں اور میں جمہو چھوڑ کے کہیں جا رہا ہوں آج ہمیں گاڑی کولیکٹ کرنی تھی لیکن میں شورم نہیں جا پاؤں گا کیونکہ کچھ اچانک کام پڑھنے کے وجہ سے میں جمہو سے امران بھائی آگے ہیں اور ہم بائیک پہ جا رہے ہیں ہم پیٹرول پم پر پہنچ چکے ہیں بسٹینڈ پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ دو سرینگر سرینگر کی آوازیں لگ رہی ہیں لہٰذا میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے سرینگر میڈیکل کالج جو ہسپٹل ہے اس کے باہر ایٹی ایم میں آئے ہیں یہ چھٹا ایٹی ایم ہے اس کی بھی یہ کنڈیشن ہے ابھی چھے بچ چکے ہیں اور ہم سرینگر کے اور فائنلی نکل چکے ہیں پہلے میں زائلوں میں بیٹھا تھا لیکن اب مجھے یہ ایٹی آس گاڑی ملی ہے نیند بھی کافی آ رہی ہے رات پوری سو بھی نہیں پایا صرف ایک دو گھنٹے سویا تھا اب ہم ہمارا سفر جمہو سے سرینگر کی اور چل پڑا ہے بھائی آپ کا نام فاروق بھائی ہے میرے ساتھ فاروق بھائی شام کو ہی دلی سے آئے تھے یہ بھی رات پانچ لوگ ہیں اس میں میرے ساتھ جاوید بھائی ہیں اور جاوید شیخ صاحب ہے مختار شیخ صاحب مختار شاہ صاحب اور جناب آپ کا نام ساکب ہیں ساکب ہیں اور آپ کا نام جلے اچھا شانواز ہے اور انہوں نے پہلے ہی آر لڑی شاہ صاحب ہیں انہوں نے پہلے ہی مجھے فیس بک وگرہ پہ دیکھا ہے تو آپ کیسے لگا رہتے ہیں جناب ہم شوپیان ڈسٹک تو آپ نے پہلے مجھے دیکھا ہے فیس بک وگرہ پہ تو کیسا لگتا ہے میرے جو ایشوز میں اٹھاتا ہوں چلو جناب تو یہ میرا پہلا جرنی ہے وایا روڈ ادروائز بائی ایر یا ہم مغل روڈ سے زیادہ جاتے ہیں تو پہلی بار میں جمہو سے سرنگر جا رہا ہوں نو سال کے بعد یہاں کی روڈ بھی کافی خراب رہتی ہے جب میں نے ٹینتھ کلاس پاس کی تھی میں نے ڈسٹنکشن لیا تھا تو مجھے میرے مامو جی نے اس روڈ کے مادیم سے میں سرنگر گیا تھا گھومنے تو آج آج تو بہت دسٹ ہے اس کے پاس آب بھی تو روڈ کافی اچھا میں نے سنا بھی ہے لیکن پھر بھی تو بارہ سال کے بعد میں جا رہا ہوں ہم پانچ لوگ ہیں تو امید رکھتے ہیں کہ یہ سفر انشاءاللہ اچھا ہوگا اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی سوشل کام کریں اور ہمارے لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں یہ ہم نے دیسی جگار کیا ہے اس کا ابھی ڈکی کو ہم نے سٹ کر دیا ہے اب ہم پھر سے اودمپور پہنچنے والے ہیں اودمپور پہنچ کے چلو ہم دیکھیں گے اچھا شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ ہم نے بتایا کہ آپ بھی قطر سے آئے ہیں ہے نا تو قطر میں سب سے زیادہ کہاں کے لوگ ہیں جو کام بغیرہ کرتے ہیں انہی آپ اکسترول ونگلہ دیش کی لوگیں زیادہ ہیں اچھا تو یہاں پر جمعہ کشمیر میں سب سے زیادہ لوگ کہاں کے ہیں پونچ کے ہیں اچھا پونچ کے ہیں تو ساتھیوں دیکھ لو پونچ کے لوگ جو ہے وہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں اپنا کام کاج کرتے ہیں پونچ میں بھی سب سے زیادہ لوگ کہاں کے ہیں اچھا مینڈر کے ہیں اچھا مجھے بھی آج پتا چلا کہ مینڈر میں اتنا پیسہ کیوں ہے لوگوں کے پاس یہ مجھے آج پتا چلا ہے کیونکہ شاہ صاحب یہ بھی قطر سے آج ہی پہنچے ہیں جمعہ اور آپ یہ سرنگر جا رہے ہیں سرنگر وہاں سے شعبیان جائیں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قطر میں سب سے زیادہ پونچ کے لوگ ہیں جمعہ کشمیر میں اور بھی اگر سعودی میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ پونچ کے ہی ہیں تو آج پتا چلا کہ پونچ کے لوگ اتنے پیسے والے کیوں ہیں اور پونچ میں بھی خاص کر مینڈر تو پونچیوں کو میرا نمن سلام ہم پہنچ چکے ہیں سوکت پودمپور میں ساڑے ساتھ ہو گئے ہمیں دیٹھ گھنٹے میں ہم جمعہ سودمپور پہنچے ہیں سورت اسی محصر تھا ہمیں دیروں سے دو ہوگا ساتو ہے جو مکی کا بنتا ہے اور یہ ممکین چاہ میں ڈال کر اب پی ہو گئے تو آپ کو بڑی آٹیشن ہے ابھی ہم نے بریکپسٹ جو ہے وہ چپپاری میں کی ہے یہاں کی نمکین چائے یہ ساتو جو ہمارا یہاں پر کامن ہے پورے جمہو کشمیری بھی ہوں گا کہ کامن اس کے بعد یہاں پودھ جانا پڑتا تھا بایا پتھنی ٹھاپ لیکن اب یہ جو چنینی ناشری ٹنل ہے اس کی وجہ سے کم سے کم دو گھنٹے جو ہے وہ بچتے ہیں چالیس پینتالیس کلومیٹر کا سفر یہاں مکٹ ہوا ہے یہ ٹنل ہے چنینی ناشری ٹنل کلومیٹر لنبا ناشری ٹنل ختم چنینی سے لے کر ناشری اب ہم ناشری میں ہیں چندرکوٹ کا چھوٹا سا قصبہ ہے یہاں پر بگلیار پروجیکٹ ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے لگ بگ نو سو میگا وارٹ کی بجھلی ہے یہاں پر پروڈنس کی جاتے ہیں یہ چھوٹا سا لگ ہے چھوٹا سا لگ ہے چھوٹا سا لگ ہے یہاں پر گاومیٹ پرچل دیا ہے پرہائی سوڑ کا میک ہے سرنگری 139 کلومیٹر موسیقی جمہو سرنگر ہائیوے پر آپ ہوں اور جام نہ لگے یہ پوسیبل ہی نہیں اب ہم یہاں پر رامسو کراس کر کے بنحال کے اور ہیں لیکن اب یہاں پر کہیں آپ کو جام مل ہی جائے گا اور اب میں علطاف بھائی کنٹھول والے اپنی خوبصورت ایکو کے ساتھ جناب اکیل صاحب ہیں راتر صاحب ہیں تو یہ بھی بنحال کسی کام سے جا رہے ہیں تو یہاں پر جام ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ملنے کا لوگوں کو موقع بھی مل جاتا ہے بھر علطاف صاحب کچھ بولیں گے آپ سب اللہ کا قرب سر اچانک سے آپ کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی ہم بنحال پہنچے ہیں بنحال کا یہ ڈاگ بنگلو ہے ٹی ڈی سی اور میرے ساتھ میرے دوست علیاس بنحالوی صاحب ہیں اگر یہاں پر ہم نہ رکے تو بڑی گستاکی ہوگی علیاس صاحب خوبصورت ایک شیر شکریہ گفتار بھائی آپ کی نظر یہ شیر کرنا چاہتا ہوں آپ ہوئے مہمان تو بامو در اچھا لگا آپ ہوئے مہمان تو بامو در اچھا لگا آپ ہوئے مہمان تو بامو در اچھا لگا آج ہم کو پہلی بار اپنے گر اچھا لگا بہت 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 شکریہ علیاس صاحب آپ کی یہ نمکین چاہے اور یہ کشمیری روٹی جس کے لیے پورا دیش تڑکتا ہے کہ یہ کشمیری روٹی ایک بار مل جائے تو ہم پھر رکیں گے آپ کے پاس اس مہمان نوازی کا پھر سے موقع دیا جائے گا کیونکہ جب بھی ہم جمعو سے سرنگر جاتے ہیں تو بنحال اس کا جو ہے گیٹوے ہے تو انشاءاللہ پھر رکیں گے ہم بھی جلدی میں ہیں ہمارے ساتھ مہمان بھی جلدی ہیں اور بڑی بات ہے جناب آپ جہاں پر بیٹھ ریلوے سٹیشن بنحال بنحال کا بزار کراس کرتے ہی یہ ریلوے سٹیشن چکوٹے چکوٹے چکو سرنگر جا رہے ہیں انکم بنے گا چکن بٹر چکن بنحال کازی گونڈ ٹینل کو انٹر کر رہے ہیں نو کلومیٹر اس کی بھی لیندھ ہے چنینی ناشری ٹینل کے بعد یہ بڑا ٹینل ہے ان دونوں ٹینل کی وجہ سے کم سے کم چار گھنٹے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں یہ ہے کتر کا ایک ریال اور پانچ ریال ہمارے ساتھ جو مسافر تھے ہمارے شاہ صاحب جو کتر سے آئے ہیں واپس اپنے گھر تو ان کے پاس تھے یہ ریال تو انہوں نے یہ ریال ہمیں بتائے ایک روپے کی قیمت ایک ریال کی قیمت جو ہے وہ اکیس روپے ہے ممو سے کازی گونڈ تک مجھے بلکل بھی نیند نہیں آئی لیکن اب نین آکھوں میں سیویلینز بیٹھیں آران سی جب تک کانوائی کراس نہیں ہوگی سیویلینز کو روڈ پر چلنے کی اجازی نہیں لگ بگ آدھا گھنٹہ یہاں پر رکنا پڑا اور اس کے بعد آگے بھی کازی گونڈ سے سیرنگر پہنچتے پہنچتے ایک جگہ نہیں بلکہ کافی جگہوں پر روکا جاتا ہے صرف کانوائی پاس کروانے کے لیے صرف آرمی کی جو گھاڑیاں ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے اور سیویلینز جتنے بھی ہیں وہ کہیں سے بھی آ رہا ہو جو سیرنگر کی اور جا رہا ہوتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے وہ آرام سے سو جائے ہیں تو ابھی جائیں گے اب انتیپور سے کلر شوپیان تو ہم جائیں گے یہاں سے سیرنگر کی اور تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات بھی ہوگی اور میں پہنچ چکا ہوں سیرنگر کے ریزڈنسی روڈ پر اب کافی بھوک لگی ہے چاہوں ریزڈنسی روڈ آدھوس کے دائر اور یہ یہاں پہ کھجل ہوئے ہیں میرا شیطان دوست یہاں پہ کھجل ہوئے ہیں مجھے کہہ رہے تھے میں پرسوں آ رہا ہوں آج آئے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ قرآن کی آیت ہے وہ تو عز و منتشا جس کو اللہ چاہے عزت دے جس کو اللہ چاہے ذلہ دے یہاں سرپرائز ویسٹ ہر بار کے ذرہ جناب شیر گاندر پر ہمیں خیال رکھ رہا بڑتا ہے جناب اپنے درہ زیادہ بھوک لگی ہے اور میں جا رہا ہوں بھوگل دربار اس آٹو میں یہ آٹو سیرنگر میں آپ کو کشمیر آتا ہوں تو سب سے پہلے مغل دربار آ کے ہی لنچ کرتا ہوں لنچ کافی لیٹ ہوا ہے لیکن خیار لنچ ہم نے کر دیا ہے اور اب جیسا ہی میں ریسٹورنٹ سے باہر نکلا یہاں پر چھوٹی چھوٹی بوندہ باندھی ہو رہی ہے اسی لیے تو کشمیر جانا جاتا ہے جمہو جل رہا ہے اور کشمیر میں یہ خوبصورت رین فائنلی میں آپ کو فیبریٹ کیفتے آ چکا ہوں جب بھی میں سیرنگر آتا ہوں فرسٹ ڈے پہ جب میں لینڈ کرتا ہوں تو سب سے پہلے اسی کیفے پہ آتا ہوں یہ میرے بھائی ہیں یہ رہیس بھائی کا کہتے ہیں وقت موسم بہت سہانا تب ہی تو اس کو جنت کشمیر کہتے ہیں کام دھلتے ہی بارش کی بوندیں گر رہی ہیں اور میں ہوں اس وقت لال چوک میں گھنٹا گھر کے سامنے ہسٹوریکل لال چوک جمہو میں 48 ڈگری ہے کشمیر میں شاید 16 یا 17 ڈگری ہوگا خوبصورت یہ بارش اس وقت گر رہی ہے تب ہی تو اس کو جنت کشمیر کہتے ہیں جنت بے نظیر کشمیر بہت سوہانا ہے اشرف صاحب نے ہمیں رسید کیا ہے شام کا وقت ہے اب ہندیرہ پڑھنے والا ہے اور جب شام کو ہندیرہ پڑھتا ہے تو پرندے اپنے گھنسلوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم بھی مسافر ہیں اشرف صاحب یہاں پر ہوتے ہیں سرنگر میں یہ ہمیں وہ گھنسلہ جو ہے نا وہ پروائیڈ کر ہی دیتے ہیں تو خیر آج موسم بڑا خوبصورت ہے موسم بہت سوہانا ہے اشرف صاحب پر ہم اکیلے ہیں سرکار موسم تو فائنلی میں کمرے میں پہنچ چکا ہوں روم میں پہنچ چکا ہوں اور اب میں سونے جا رہا ہوں اور یہ دیکھو یہاں پر کمبل کی ضرورت رضائی کی ضرورت پڑتی ہے جمہوں میں ایسی کبھی چارہ نہیں ہے پاور کٹسیں لیکن کشمیر میں میئی کے مہینے میں بھی جون کے مہینے میں بھی کمبل اور رضائی کی ضرورت پڑتی ہے گوڈ نائٹ شبراتری کیپ واشنگ میگو لاؤگز سٹے بلیسٹ اللہ نے کے بارے